درود شریف پڑی ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیل احوال والآفات وتقضی لنا بها جمیل حاجات وتطحرنا بها من جمیل سیئات وترفعنا بها عندك عالد درجات وتبلغنا بها اقصر غایات من جمیل خیرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی يفقه قولی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی يفقه قولی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی يفقه قولی دوستو بزرگو دو ہفتے سے بات چل رہی ہے کانہ دجال کی اور عیسی ابن مریم علیہ السلام کے نزول کی کانہ دجال کی علامتوں میں سے بہت ساری علامتیں آپ کے سامنے آئی ہیں اور بزرگو نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں کلام کیا ہے میرے پاس یہ عربی کتاب ہے بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی مطالع کریں تو اسی کتاب کا ترجمہ پاکستان میں مولانا مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادہ مولانا محمد رفی عثمانی نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے اس کا نام ہے علامات قیامت آپ میں سے جو لوگ اردو میں پڑھنا چاہتے ہوں تفصیل اس کی تو علامات قیامت مولانا محمد رفی عثمانی کی منگوالی دے اور پوری کتاب پر ڈالی ہے یہ جو میں علامتیں بتا رہا ہوں آپ کی ان میں تمام علامتیں نہیں آئی ہیں مختلف حدیث میں مختلف اوقات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کانہ دجال کی علامتیں بتائی ہیں لیکن میری کوشش یہ ہے کہ بیشتر علامت آپ کے سامنے آ جائے دیکھئے اس میں ایک بات اور بھی ذہن نشین لکھنا چاہیے کہ ان حدیث کے اندر یا ان باتوں میں شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کانہ دجال کا آنا یقینی ہے بابا انشاءاللہ لزیز یہ حدیث جب ختم ہو جائے گی تو آپ کو میں وہ حدیث بھی پڑھ کے سنا دوں گا کہ علامات قیامت میں دس بڑی بڑی علامتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ قیامت کا جو سور پھوکا جائے گا اس سے پہلے پہلے دس بڑی علامت ظاہر ہوں گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق کو مسدوخ ہیں شک کو شبہ کرنا یہ اپنے ایمان کی اعتبار سے خیر نہیں دوستو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو انسان اللہ رسول کی طرف سپرد کر دے لیکن اپنی اس میں رائے ذنی نہ کرے اس سے ایمان تباہ برباد ہو جاتا ہے بہت سارے بڑے بڑے لوگوں نے دنیا کے مثال کے طور پر یہ کہا دیا کہ چودہ سو سال گزر جانے سے بھی یہ کانہ دجال نہ آیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حضور نے یوں ہی کہا دیا تھا استغفر اللہ سمہ استغفر اللہ سمہ استغفر اللہ اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں فرما دیا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّ يُوحَا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے اپنے کوئی بات اپنے ارادہ سے کہتے بھی نہیں ایک دفعہ صحابہ کچھ لکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاہ میں کسی کو ہسانے کے لیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کے ہاتھ میں پرندہ دیکھا دھاگے میں بات کر کے کھیلا تو مر گیا تو حضور نے ہسانے کے لیے اس سے فرمایا یَا عَبَا عُمَيْر مَا فَعْلَ بِن نُغَيْر صرف اس بچے کو خوش کرنے کے لیے تو یہ الفاظ بھی شریعت ہے حضور نے مزاہ میں کسی کو ہسانے کے لیے جو بات کہا دی وہ بھی ہمارے لیے شریعت ہے وہ بھی ہمارے لیے شک کو شبہ نہیں کرنا چاہیے جو لوگ شک کو شبہ کرتے ہیں وہ اپنے اس شک کو شبہ پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ سے شرح صدر مانیں بہرحال میرا وہ موضوع نہیں ہے دوستو بہرحال آپ کے سامنے علامت میں دو اور دجال کی بیان کرتا ہوں پھر عیسیٰ علیہ السلام کی روایت مکمل کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے بات یہاں سے چھوڑ دی تھی کہ ایک سال وہ دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا چالیس دن ایک سال کتنا ہوگا ایک دن پہلا دن کیا ہوگا ایک سال کے برابر اور دوسرا دن ایک مہینے کے برابر تیسرا دن جمعے کے برابر چوتھا دن عام دن کے اعتبار سے اور پھر آخری دن ایسا ہوگا کہ یہاں سے آدمی چلے گا اس دروازے پر نہیں پہنچے گا کہ دن ختم ہو جائے گا وہ جس گدھے پر سواری کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانہ دجال پاؤں سے نہیں چلے گا اس کے لئے ایک سواری ہوگی وہ سواری کس چیز کی ہوگی گدھے کی ہوگی اس کے پاس ایک گدھا ہوگا جس گدھے پر وہ سواری کرے گا اور حضور نے فرمایا اس کے ایک کان کے درمیان اور دوسرے کان کس کے دجال کے نہیں گدھا کے گدھا کے ایک کان کے درمیان اور دوسرے کان کے درمیان کی مسافت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنی ہوگی اربعون زران چالیس ہاتھ کی مسافت ہوگی تو وہ گدھا کتا بڑا ہوگا اور وہ قدم کہاں ڈالے گا جی کیونکہ وہ پوری دنیا کے اندر چکر لگائے گا سوائے مدینہ منورہ اور مکہت المکرمہ کے اب سنیے اس کا ایک اور فتنہ وہ جب یہ کہے گا کہ انا ربکم میں تمہارا رب ہوں میں تمہارا رب ہوں حالانکہ کانہ رب ہوئی نہیں سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنیے بہت غور سے اس بات کو سنیے گا آج کانہ درجال آ جائے نا تو اس مجمع میں میرے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کتنے لوگ اس کا ساتھ دے دیں گے بہت کم لوگ بچ سکیں گے اسی لئے میں نے کہا تھا کہ کانہ درجال اگر آ جائے تو سوکیہ بھی اس کو دیکھنے کی تمنا نکی دیے گا بڑے بڑے ایمان والے جو اس کو دیکھیں گے وہ اتنا منحوس ہوگا کہ اس کی نحوست سے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا ضائع ہو جائے گا ارے بابا میں نے آپ کو سنایا تھا نا اللہ تعالیٰ ہر شیطان سے بچائے اور ہر شیطان کے عمل سے ہمارے حفاظت کرے حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ میں نے سنایا تھا اسی مسجد میں آپ کو کہ ایک روج ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ شیطان کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کہتے عوض باللہ من السیطان الرجیم شیطان سے اگر بچنا ہے پناہ چانا ہے تو صرف اللہ ہی پناہ دے سکتا ہے بکھئے تم کو کوئی پناہ نہیں دے گا تو یہ آخر بلہ کیا ہے یہ بیٹھے ہوئے حضرت جنید بغدادی نے سوچا اور اثر کی نماز سے پہلے کا وقت تھا حضرت جنید بغدادی اپنے حجرے سے نکل کر کے مسجد تک پہنچ رہے ہیں تو مسجد کے دروازے پہ دیکھا کہ ایک بوڑھا بہت نحیف ایرم پتلا لاغر کھڑا ہوا ہے اب وہ نظر جمع کے حضرت جنید بغدادی کو دیکھ رہا ہے اب جب اس نے دیکھا حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کو تو حضرت جنید بغدادی جیسا کامل العیمان ولی نہیں بلکہ راسل اولیاء تقی نہیں بلکہ امام المتقین جی ان کے ایمان ہل گئے ان قریب تھا کہ زبان پر کوئی کلمہ کفر جاری ہو جائے اور یہ نظر جمع کے دیکھ رہا ہے مردود شیطان اللہ ہماری افاظت فرمائے تو مان یعنی فورا اپنے آپ پر تنبہ ہوا فرمائے آرے تو کیا بھلا کیا مسئیبت ہے تو کہ تیرے دیکھتے ہی میرے یقین کی قیفیت شکوک میں بدل گئی ایمان میں نفاق پیدا ہو رہا ہے اور ان قریب زمان پر میرے کوئی کلمہ کفر آ جائے تو بلک کیا ہے تو اس شیطان نے کہا بڑے آرام سے کہ حضرت میں وہی ہوں جس کے دیکھنے کی تمنہ چند سیکنڈ آپ نے ابھی پہلے کی یعنی میں ابلیس شیطان ہوں تو یہ جو دجال ہوگا یہ تو سارے شیطان ابلیس کا بڑا بابا ہوگا نا اس لئے حضرت نے فرمائے اس کو دیکھنے کی تمنہ نہ کرنا اور جب یہ آ جائے تو ابتدائی سورہ کحف کی دس آیت اس کے اوپر پر دینا تاکہ اس کے فتنے سے بچ جاؤ اب سنیے اس کا فتنہ یہ جب کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں اس سیطان لئین کے ساتھ جب دجال کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے اللہ کی طرف سے کتنے ہوں گے دو فرشتے اور یہ دونوں فرشتے انبیاء میں سے کسی نبی کی شکل میں ہوں گے لوگوں کو باخبر کرنے کے لئے لیکن سنیے حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو جس نبی کے شکل میں یہ دونوں فرشتے ہوں گے اس نبی کا نام بھی بتا دوں وَعَسْمَئِ عَبَائِهِمَا اور ان کے باپ دادا کا بھی نام تم کو بتا دوں اچھا بابا ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کانہ دجال کے داہنی طرف ہوگا اور ایک فرشتہ اس کانہ دجال کے بائیں طرف سے ہوگا کیوں ہوگا یہ جو مردود لئین کہے گا کہ انا ربکو میں تمہارا رب ہوں اب سنیے اس کا فتنہ اس مردود کا جلدی نہ کیجئے وَزَلِكَ فِتْنَةٌ فَيَقُولُ الدَّجَّالُ عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ دجال کہے گا لوگوں سے میں تمہارا رب نہیں ہوں عَلَسْتُ اُحْلِي وَأُمِيد پیچھے روایت گزر چکی ہے کہ ایک سخص کو بلائے گا اور آرہ سے آری سے اس کو چیر دے گا زندہ کریں گے اس کو اللہ اور یہ مردود کہے گا اس کو زندہ کیا میں نے اس کے زندہ کریں گے کون اللہ پاک اور یہ مردود کہے گا اس کو زندہ کیا میں نے ایک فتنہ یہ ہوگا تو جب یہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں فَيَقُولُ أَحَدُ الْمَلَكَيْنِ قَذَبْتَا یہ جو داہنی طرف والا فرشتہ ہوگا یہ کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے یہ کہے گا نا میں رب ہوں تو یہ فرشتہ کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے اللہ اکبر مَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ اِلَّا صَاحِبُهُ لا الہ الا اللہ اس آواز کو دجال بولے گا میں تمہارا رب ہوں یہ فرشتہ کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے اور اس آواز کو فرشتے کے لوگ نہیں سنیں گے سوائے اس فرشتے کے سمجھ لو بات کو دجال بولے گا کہ میں تمہارا رب ہوں اور یہ رب ہوگا نہیں تو یہ فرشتے داہنی ہاتھ والے کہیں گے دجال کو کہ تو جھوٹا ہے اس آواز کو کوئی بھی ناس کوئی بھی آدمی نہیں سنیں گے کون سنے گا صرف بائیں طرف کا فرشتہ دیکھو یہ بھی اس کا فتنہ ہے کہ اس آواز کو لوگ نہیں سنیں گے سوائے فرشتے کے اب سنیے فَيَقُولُوا صَدَقْتَا یہ بائیں طرف والا فرشتہ کہے گا اس فرشتے کے جواب میں کہ تو نے سچ کہا کہ یہ رب نہیں ہے تو اس آواز کو جو یہ فرشتہ کہے گا بائیں طرف والا کہ تو سچ بولتا ہے اس کو لوگ سن لیں گے اس کو لوگ تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ فریش شیطان مردود نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں اور اس فرشتے نے تصدیق کر دی کہ تو حالان کہ یہ فرشتہ دجال کی بات کی تصدیق نہیں کرے گا کس کی تصدیق کرے گا اس فرشتے کی تصدیق کرے گا سمجھ میں آگیا نہیں سمجھ میں نہیں تو میں پھر دھوڑا ہوں یہ دجال کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں یہ لوگ سن لیں گے یہ داہینی طرف کا فرشتہ کہے گا کہ کذب تا تو جھوٹ بولتا اس آواز کو لوگ کون سنے گا صرف یہ فرشتہ سن لے گا یہ فرشتہ کہے گا اس فرشتے کے جواب میں کہ تو نے سچ کہا کہ یہ رب نہیں ہے اس کی آواز کو لوگ سن لیں گے لوگ یہ سمجھیں گے کہ مردود نے دجال نے کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں اس فرشتے نے تصدیق کر دی کہ یہ تمہارا رب ہے اللہ اکبر سمجھ میں آیا یہ کیا ہوگا دوستو کیا ہوگا جو سے بولیے ارے بابا یہ تقریر نہیں کر رہا ہوں آپ کو کسی مقام پر پہنچا رہا تقریر تو کرنا نہیں درس دینا لوگوں کو باخبر کر دینا یہ کیا ہوگا فتنہ کیا ہوگا جیسے کہ میں نے آپ کو کسی بچھلے ہفتے سنا دیا تھا کہ دو شیطان ایک آدمی کے ماں باپ کی شکل میں آئیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا اس کو مان لے میں تمہارا ماں ہوں اور میں تمہارا باپ ہوں حالا کہ وہ شیطان ہوں گے تو یہ دجال کا فتنہ ہے لوگ گمان کریں گے انما یسدق دجال کہ یہ فرشتہ بھی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ دجال رب ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ وزال فتنة اور یہ کیا ہوگا ایک فتنہ ہوگا یہ کیا ہوگا پھر اس کے بعد وہ مدینے میں جانا چاہے گا تو وہاں فرشتے جانے نہیں دیں اب آئیے عیسی علیہ السلام کی طرف تو عیسی علیہ السلام اس کو کہاں قتل کریں گے پچھلے افتے بتا دیا تھا جی نو بابا لد لد لام ڈال پیس اس کو تو یاد کر لو یہ کوئی تھوڑے لام ڈال پیس لد جہاں موجودہ اسرائیل کا ائر پورٹ ہے لد کے دروازے پر عیسی علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے خلاص چالیس دن سے زیادہ یہ بیٹا دنیا میں نہیں رہے گا اس کے بعد عیسی علیہ السلام والتسلیم اس امت میں انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ اس امت کے اندر حاکم ہوں گے فیصل تمام کے تمام ہوں گے انبیاء بنی اسرائیل سے لیکن فیصل تمام کے تمام شریعت محمدی کے اعتبار سے فیصل کریں گے یہ بھی اس امت کا عزاز ہے اچھا دوستو درمیان میں میں ایک بات بتا دوں آپ کو ایک بات بتا دیتا ایسا علیہ صلاة والتسلیم تمام یہودیوں کا صفایہ کر دیں گے اور ایسا علیہ صلاة والتسلیم ہی تمام کرسچنوں کا صفایہ کر دیں گے میں میں بہت دن تک اس الجن میں مفتلا تھا کہ اللہ پاک نے امام الانبیاء خاتم مرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمہ بنا کے بھیجا کہ ان تمام آدیان کو ختم کیوں نہیں کرا دیا خالی صاحب بہت دن تک میں اس سوال کی جستجوم میں تھا تو آپ الگتے ہیں تو مجھ سے پوچھتے ہیں اب میں الجھوں گا تو کس سے پوچھوں بہت دن تک جستجو میں تھا جواب بتا دیتا ہوں بڑے زمانے کے بعد جواب سمجھ میں آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے رحمت للعالمین اگر آپ کے ہاتھ ہو یعنی رسول امت کے ہاتھ یہود و نصارہ کا صفایہ ہو جاتا تو ممکن ہے ممکن ہے عیسی علیہ السلام یا موسی علیہ السلام و تسلیم کو ایک بات ہوتی کہ میری امت کا خاتمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اور محمد لیا کہ انہی کو بھیج کر کے سارے یہود و نصارہ کا صفایہ کرا دیں گے اور ہمارے محمد الرسول اللہ کی شان جو ہے رحمت اللی العالمین وہ باقی رہ جائے سمجھ گئے نہیں سمجھ میں آیا آپ کی رحمت کو جاغدار ہونے سے اللہ نے بچا لیا کہ عیسی علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا اور انہی کو بھیج کر کے تمام یہودیوں کا صفایہ کرا دیں گے کیونکہ حق بھی انہی کا بنتا تھا کیوں یہودیوں کے بعد عیسی علیہ السلام آئے تھے اور نصرانی خود عیسی علیہ السلام کو مانتے ہیں تو عیسی علیہ السلام آ کر کے ثابت کر دیں گے کہ تم بھی میرے نہیں اور تم بھی میرے نہیں میں تو محمد صلی اللہ علیہ السلام کی امت کا ایک انسان اور اپنے ہاتھ سے تمام یہود اور سارا کا اللہ پاک کتہ رحیم کتہ کری بہت بڑی حقوة تاری صاحبی سے کہ اللہ نے ہم کو اور ہمارے رسول کو دونوں کو بچایا اور عیسی علیہ السلام کو حاکمن آدلن انصاف کے ساتھ اس سرزمین پر حکومت کریں گے مقصدن ایک جم کھڑا کھڑا اور کھوٹا کھوٹ دوڑ کا دوڑ اور پانی کا پانی آتے سے بال کو نکال کے الگ کر دیں گے کسی قسم کا کوئی جھول شریعت میں باقی نہیں رہ جائے گا اتنا انصاف کر دیں گے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کریسٹن گردن میں سلیب لگاتے ہیں سلیب میں کروس ایک بات اور بتا دوں بطور تنبیہ کے ہمارے ہاجی لوگ بچارے حج کے لئے جاتے ہیں مقامات مقدسہ مکہ مدینہ منورہ یہودیوں کی اور نصرانیوں کی بہت بڑی شادی سے جانماز لوگ وہاں سے خرید کے لے کے آتے ہیں ترکی میں جانماز بنتا ہے یا چائنہ میں بنتا ہے یہ بنانے والی فیکٹوریاں اور کمپنیاں ہیں نسارہ سمجھ گئے بنانے والی کمپنیاں ہیں نسارہ کی کرسچنوں کی وہ محراب میں جو بناتے ہیں محراب سجدے کی جگہ ہمارے اس میں گمبت بھی بنا دیتے ہیں اور گمبت پر سلیب لگا دیتے ہیں ہمارے لوگوں کو پتہ بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں بھائی مدینے سے میں جانماز خرید کے لے کے جا رہا ہوں مکہ سے جقیناً مبارک جگہ ہے بابا اس کا انکار کون کرے گا لیکن اس تلبیش سے یا ان کے دجل سے آپ خوشیار رہی ایسا جانماز نہ خرید یہ کہ جس میں سلیب سلیب بنا ہوا ہو سلیب سمجھتے ہیں سلیب کیسا ہوتا ہے کھروش نہیں بابا یہ دیکھ یہ انگلی ہے اس انگلی میں اتنا سا حصہ جوڑ دی یہ یہ سلیب ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی سلیب کے سامنے جھکا دو اور ہمارے لوگ بچارے حاجی جو حج کرنے جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سلیب حیقیہ فرض کرلو بابا یہ ہے نہ یہ بس یہاں پر ایسی کالیسی پٹی لگا دو یہ سلیب بن جائے ٹھیک ہے تو اس کا خیال کیجئے گا عیسی علیہ السلام سلیب کو توڑ دیں کیا مطلب عقید تسلیس کو ختم کر دیں عیسی علیہ السلام ثابت کر دیں کہ سلیب کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اسلام حق ہے ملت اسلام حق ہے عقید سلیب غلط ہے اور خود اپنے عمل سے ثابت کر دیں کہ میں بھی ایک رسول اکرم صلی اللہ سلم کا امتی بن کر اس دنیا میں زندگی گزار ہوں گا اچھا بابا وَيَزْبَهُ الْخِنزیر یہ جو گندہ جانور ہے جس کو ہمارے پاکستان میں لوگ پاتے ہیں کہ اگر نام لے لیا تو چالیس دن تک یہ مو ناپاک رہے گا حالق ایسا نہیں ہے بابا پرانی میں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے ٹھیک ہے تو عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم خنزیر کو قتل کرانے کا عام آنڈر دیں گے تاکہ خنزیر کو دنیا سے مٹا دیا جائے کیوں اشارہ اس بات کی طرف ہوگا کہ بے حیائی کا خاتمہ کر دیا جائے کیوں ہائے ہمارے استاد وہ مولانا قرید دین کے بھی استاد اور شاید یہاں اگر ہوں گے مولیق علیم اللہ تو ان کے بھی استاد ہوں گے مولانا میراج الحق صاحب نور اللہ مر قدہ کتاب اس زبائے ہم کو دعلم میں پڑھاتے ہوئے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی وہی میں نقل کر دیتا ہوں اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ جس قسم کا گوشت کھاتے ہیں لوگ ویسے ہی عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے حلال گوشت کھانے سے طبیعت حلال کی طرف رہتی ہے اور حرام گوشت کھانے سے طبیعت میں فساد پیدا ہوتا ہے اسی لئے اسلام نے کہا مذبوحہ کھاؤ اللہ کے نام پر زبا کیا ہوا تاکہ تمہاری طبیعت غیر اللہ کی طرف مائل نہ ہو ایک بات دوسری بات مولانا نے کیا فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ سلیم ہمیشہ بکری کے اگلے دست کا گوشت پسند کرتے تھے کیوں دو وجہ سے ایک تو یہ کہ شانے کا گوشت جلد حضم ہوتا ہے اور بکری جب بھی بیچنا چاہتی ہے تو اپنے دونوں اگلے پاؤ زمین پہ ٹھیک کر کے پھر بیچتی ہے یعنی اللہ کے حضور میں بھی بیچنے سے پہلے بکری اللہ کو سجدرے ہوتی ہے اسی لئے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ بکری کے اگلے دست کے گوشت کو پسند کیا کرتے تھے اب باری آئے خنزیر کی تو فرمایا کہ دنیا میں دنیا میں سب سے بڑا بے غیرت جانور خنزیر ہے دنیا میں سب سے بڑا بے غیرت جانور خنزیر ہے کیسے فرمایا کہ ایک نر خنزیر اگر مادی کو کروز کر رہا ہے تو دوسرا نر خنزیر بجائے مادی پہ مسلط ہونے کے وہ نر کو خروز کر دینا شروع کر دے گا فرمایا اس کے بعد بغیر کسی تفصیل میں آپ کو لے جاتے ہوئے کہ جو قوم خنزیر کا گوشت کھاتی ہے دیکھو گے کہ اس قوم کی مرد اور عورتوں میں بے حیائی اور بے غیرتی تصور سے بھی زادے ہوگی میں کسی قوم کا نام نہیں لیتا مسجد نہیں ہوتی تو لے لیتا فرمایا کہ یہ تجربے سے ثابت ہے کہ گھر میں ایک بھائی نے اگر شادی کر لی تو بقیے بھائی بھی اپنی شہوت رانی دوسرے بھائی کی بیوی سے بغیر کسی روک دکھ کے وہ لوگ ادا کر لیتے ہیں فرمایا یہ اس خنزیر کے گوشت کی نہوست ہے اب فرمایا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر سروے کر لو کہ جو لوگ خنزیر کا گوشت استعمال کرتے ہیں اس قوم میں اعلی درجے کی بے غیرتی اور بے حیائی موجود ہے جس قوم میں بھی خنزیر کا گوشت کھایا جاتا ہے اس قوم میں بے حیائی اور بے غیرتی اللہ اکبر دبئی میں اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کے سامنے تمام خنزیر کو قتل کرنے کا حکم دے دیں یعنی بے حیائی کا دور ختم ہو گیا محمد الرسول اللہ کی شریعت کی عفت عصمت پاک دامنی غیرت وقار شجاعت کا دور آ گیا ہے اس ناپاک جانور کو صفحہ ہستی سے بٹا دیا جا اس لیے خنزیر کے قتل کرنے کا حکم دے دیں گے کتنا وقت ہو گیا بابا باقی نہیں بھائی آٹھ منٹ بار چلی بابا ٹھیک ہے اچھا بابا ویضع الجزیت اور جزیے کو ختم کر دیں گے علامہ ابن حجر اسکلانی نے اور ہمارے شیخ انور نے دونوں دو وضاحت کی فرماتے ہیں کہ کائنات عالم میں صرف دین اسلام باقی رہ جائے گا کفر تو ختم ہی ہو جائے گا اہل کتاب جو باقی ہوں گے نصرانہ یا یہود یہود تو ختم ہو جائیں گے عیس علیہ السلام کے ساتھ کیے وہ بابا میں نے بتا دیا تھا کہ کتنے ستر ہزار یہودی ہوں گے اور تیرہ ہزار عورتیں ہوں گے یہودیوں کی جو لحس ہوں گے آپ تو اپنے عورتوں کو مہدی لگائیے یہودی کی عورت بھی دجال کے ساتھ ہے یہ تیرہ ہزار ہوگی خیر تو اہل کتاب بچ جائیں گے اب ان کے سامنے دو راستہ ہوگا یا تو اسلام یا قتل تو جو نصارہ اسلام کو قبول کر لیں گے تو وہ مسلمان بھائی ہو جائیں گے ہمارے اور جو قبول نہیں کریں گے تہہے تیرہ عیسیٰ کے ذریعے ہو جائیں گے لہذا جزیا جو مسلمان حکومت کو دیتے ہیں غیر مسلم اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا ایک دم ختم صفایہ پوری مذہب اسلام مذہب اسلام اللہ کا ایک سچا دین ہونے کے اعتبار سے روح زمین پر باقی رہ جائے گا اور اس کے حاکم ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تصدیم چلیے آگے وَيَتْرُكُ صَدَقَ فَلَا يُسْعَ عَلَى شَانْتٍ وَلَا بَعِیرٍ اور مال کی اتنی کہ کوئی بھی انسان کسی سے کوئی صدقہ قبول ایک بھی سفیر نہیں آئے گا ایک بھی سفیر اللہ کا شکر ہے بھئی آ کر کے لے جا رہے ہیں ہے نا یہ حدیث کے اندر ہے کہ ایک آدمی اپنا صدقہ لے کر کے روٹ پہ چوراہے پہ کھڑا ہوگا کوئی بھی قبول کرنے کے لئے اس سے تیار بلکہ جس کو یہ کہے گا کہ تُو لے لے وہ کہے گا تیری بڑی حنایت ہوگی میرا ہی صدقہ تُو لے لے کوئی کسی سے صدقہ قبول کرنے کی قبول ہی نہیں کرے گا مال کی فراوانی ہو جائے گی یہ عدل و انصاف کا اتنا عام زمانہ ہو جائے گی مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی لوگ آئیں گے خزانہ کھلا ہوگا جتنی ضرورت ہے لے لے کوئی کسی سے صدقہ لینے کو تیار نہیں ہوگا اللہ اکبر کیسا وقت ہو جائے گا چلیے بابا آج ہمارے دل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از حدیتنا وحب لنا من لدنک رحمہ انکا انت الوحاب جی خدورت حسد کینہ غرور تکبر سے بچا لیں پروردگار آلد اچھا بابا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کے دل میں کسی بھی دوسرے انسان ایمان والوں کے خلاف کوئی خدورت تھی جی کوئی حسد کوئی کینہ کسی قسم کا کوئی خونٹ کیوں آج ہر تاجیر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوبائی میں جب کوئی تاجیر آئے باہر سے تو فرسٹ ٹائم وہ میرے پاس آ جائے اور سارا مال مجھ سے پرچیس کر لے کیوں مال کی طلب ہے ہے نا جب مال کی بہتات ہو جائے گی طلب مال کی کسی کو باقی رہے گی ہی نہیں تو اس کا اثر اکیوی ہوگا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی طرف سے سینہ اس کا پاک ہوگا صاف ہوگا کوئی کینہ کوئی غرور کوئی حسد کسی قسم کی کوئی خالش کسی میں باقی کیوں یہ امن کی دلیل ہوگی یہ ایمان کی دلیل ہوگی امن اور ایمان کی دلیل ہوگی چلیے آگے وقت ہو جائے چاچا جی تب بول دیجئے چلیے آگے سن لیجے اللہ اکبر ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ایک ازدہ کے مو میں ہاتھ دے دے گا لیکن وہ ازدہ اس کو دسے گا نہیں کیوں رسول اکرم نے کیا فرمایا ازدہ کے مو سے ازدہ کے تھوک سے یا ہر وہ جانور جس کے مو کے اندر یا تھوک میں یا لوعاب میں زہر ہوتا ہے وہ زہر ختم ہو جائے گا یہ دلیل ہوگی امن امہ کی دلیل ہوگی اس لیے جب اس کو زہر ہی نہیں ہوگا تو بچے چھوٹے ازدہ کے ساتھ کھیلیں گے حضور صلی اللہ صلی اللہ اور چھوٹی سی بچی شیر کے ساتھ چلی جائے گی جنگل میں لیکن شیر بچیوں کو کچھ نہیں کہے گا اس کے موہ میں ہاتھ گال دے گی زبان پکڑ کے کھیچ لے گی لیکن شیر بے ضرر ہوگا شیر بے ضرر ہوگا یہ دلیل کس بات کی ہوگی کہ سو فی سج اللہ کا دین دنیا میں نافذ ہو چکا ہے انسان تو انسان رہے جانور بھی کسی پر ظلم و زیادی نہیں کریں گے اتنا امن ہو جائے انشاءاللہ وہ وقت آنے والا آپ گھبڑائیے نہیں انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے گھبڑائیے نہیں یہ پریشانی ختم ہو جائے اچھا بابا وَيَكُونَ ذِيبُ فِي غَنَمِ بس ختم کر دیتے ہیں روایت دو تین آیت وَيَكُونَ ذِيبُ فِي غَنَمِ قَانْنَهُ قَلْبُهَ اور بکریوں کے ریور میں بھیڑیا اس طرح بکریوں کو چڑھائے گا جس طرح کہ کتہ چڑھاتا ہے کتہ جس طرح بکریوں کی گلابانی کرتا ہے بھیڑیا بکریوں کی گلابانی کرے گا حفاظت کرے گا فَلَا يَذُرُّهَ وَتَمْلَغُ الْأَرْضُ مِنَ السِّلْمِ كَمَا يَمْلَغُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءُ اور کائنات عالم امن و امان سے سلامتی سے اتنا بھر جائے گا جیسے کہ پانی کا برتن پانی سے بھر جاتا ہے پانی کا برتن پانی سے بھر جاتا ہے پوری دنیا اسلام کے امن و امان سے بھر جائے گی وَتَكُونُ الْكَلِمَةُ وَاحِدَتًا فَلَا يُعْبَدُ اِلَّا اللَّهُ وَتَضَعُ الْحَرْبَ اَوْزَارَهَا وَتَسْلُبُ قُرَيْشٌ مُلْكَهَا اللَّهُ اَكْبَر اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کی پوجہ ایک اللہ کا نام بلند ہوگا ایک اللہ کا نام سب شیر کف بدماشی یہ وہ سب کا خاتمہ جنگ بالکل ختم ہو جائے گی اور قریش اس کائنات عالم کے حاکم ہو جائیں گے وہی مراد کونِ قریش سے امام مہدی عیسیٰ علیہ الصلاة و التسلیم انشاءاللہ روایت میں شاید آئے گا کہ چالیس سال زندہ رہیں گے اس کے بعد اس دنیا سے چل بسیں گے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزِ اتھر میں ایک جگہ باقی ہے وہاں ان کو ڈفن کر دیا جائے گا پھر مہدی علیہ السلام اس کائنات عالم کا نظام سنبھالیں گے انشاءاللہ بقی ہے حدیث پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلے ہفتے روایت ختم ہو جائے گی پھر روایت پڑھیں گے درود شریف پڑھئے دعا کر لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلیہ سیدنا محمد افضل صلوات کا بے عدد معلومات کا بارک وسلم علیہ یا اللہ گناہ معاف کر دیجئے خطا کو بخش دیجئے درگزر کر دیجئے فضل کا کرم کا آفیت کا راحت کا معاملہ فرما دیجئے اے میرے مالک میرے اللہ آپ اللہ ہیں ہم آپ سے خوش ہیں یا اللہ یہ امن و امان کا وقت یقیناً آئے گا یا اللہ سینے سے حسد کینا غرور یقیناً ختم ہو جائے گا یا اللہ آج ہی ہمارے سینے کو پاک کر دیجئے میرے اللہ میرے اللہ آپ تو قادر ہیں میرے اللہ آپ تو قادر ہیں یا اللہ ہمارے سینے کو ایمان سے آمال صالحہ سے یقین سے شکوک اور شبہات سے پاک کر دیجئے اور یقین سے بھر دیجئے یا اللہ شرح صدر عطا فرما دیجئے یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی شرح صدر فرما یا اللہ اصل میں بات تو یہ ہے کہ یہ باتیں آج نقل ہی نہیں کی جا رہی ہیں یا اللہ امت کو خبردار ہی نہیں کیا جا رہا ہے اس لیے ہمارے نوجوان حدیث جب آتی ہے تو شکوک و شبحات میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما اور ہمارے نوجوانوں کو بھی اپنے نبی پاک محمد رسول اللہ کی بتائی ہوئی خبر پر یقین کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا اللہ تو ہماری ظاہر سے باطن سے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر اعتبار سے حفاظت کر لے میرے اللہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو کوئی لمحہ نیکی سے خالی نہ جائے مولا خاتم ایمان پر ہو یا اللہ قبر جنت الفردوس کا گہوارہ ہو مولا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے مولا تیرے نبی کے ہاتھوں ہوجہ کوسر پر سیرابی ہو مولا تیرے ہی ہاتھوں ہم تیرے ہاتھوں سے کامیابی کا فروانہ لے کر تیری جنت و تیرے فضل سے چلے جائیں یا اللہ اسی باسعادت زندگی نصیب فرما دے میرے مولا میری دعا کو قبول کر لے سبحانہ رب کا رب العزت امہ ایسی فول وَسَلَامُنَا لَلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِ جزاست اللہ ربا